یا شجاہ صاحب ایک بڑا نقصان ہے پاکستان کی صحفت کا نجم علی صاحب بلکل بڑا نقصان ہے اور ابھی آپ نے جو میاں نواز شریف صاحب کے ویڈیو بیان کی بات کی میں توقع کرتا ہوں کہ اہرشت شریف صاحب کے ایشو کو کینیا کے حکومت کے ساتھ بڑے موثر انداز میں وفاقی حکومت اٹھائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کو بہت کلوزنی ووچ کر رہا ہوں کہ بار بار ان کے بیان بدل رہے ہیں صبح کچھ بیان تھا اس کے بعد دوپہر تب کچھ بیان ہوا اور جتنے راؤنڈز فائر کیے گئے ہیں اس ارشت شریف صاحب کی گاڑی پہ اور نو اس میں سے گولیاں ارشت شریف صاحب جس طرف یعنی پیسنجر سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ لگی ہیں تو اگر ایک گاڑی ناکے پہ نہ رکے تو اس کے تو ٹائروں کو برسٹ کیا جاتا ہے اگر وہ چوری کی بھی ہو یہ سیدھے سروں پہ فائر نہیں مارے جاتے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ امریکہ میں خدا نہ خواستہ امریکہ یہ کسی ایسی سپر پاور کے وہاں پر ہوا ہے وہاں بھی ہو تو ہمیں وہاں بھی آواز اٹھانی چاہیے لیکن کینیا جیسے ملک کے سامنے میں نہیں سمجھتا ہماری وفاقی حکومت کو اس کو اتنا لائٹ لینا چاہیے نہیں وزارت خارجہ اس پہ آواز دیر اٹھا رہی ہے بلکل آواز اٹھانی چاہیے اور اس پر ایک انٹرنیشنل فارم بھی موجود ہے جہاں پہ ہم بقاعدہ کیس بھی دائر کر سکتے ہیں مجھے ہم مطمئن نہ ہوں جی اس پہ ہیومن رائٹس کے جتنے عالمی ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی بات اٹھائی جاری ہے منسٹری آف فارن افیرز کی طرف سے بھی اٹھائی جاری ہے اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اس چیز کو خاطر میں نہیں لائے جارہا اور ایک میں آپ کو نجم صاحب بات بتا دوں کہ یہ جی اس یو کا نام لیا جارہا ہے اس کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ وہاں بڑی بدنامے زمانہ ہے آپ اس کو بلیک وارٹر ہی سمجھ لیں لیکن بلیک وارٹر کا کام امریکہ کے اندر شہریوں کو مارنا نہیں ہے اس کا کام تو باہر ان کے مقاصد کی تکمیل ہے لیکن جی اس یو وہاں پر ہیومن ایکٹیویسٹ ہیومن رائٹس کی جو آواز اٹھاتے ہیں اور جو سیاسی مخالفین حکومت کے خلاف جو وہاں پر ہیں ان کے حوالے سے بڑی بدنام ہے اور بڑی ہی بڑی رپیویسٹ کی اس کے بعد میں سوچتا ہوں میں میاں حبیب صاحب کی طرف بھی جانے چاہوں گا اور یہ سوال بھی رکھنے چاہوں گا کہ وہاں پر میاں حبیب صاحب جو عرشت صاحب وہاں پر موجود تھے اور وہاں پر گئے وہ اور وہاں پر وہ ٹریول کر رہے تھے اور یہ سارا واقعہ ہو گیا اس کے پیچھے اگر ہم اپنی آدات کے مطابق اپنی روایات کے مطابق کونسپیریسی تھیوریز کو ڈھونڈیں وہ کتنا جسٹیفائیڈ ہے کتنا نہیں ہے دکھ میں لوگ بات کرتے ہیں رییکٹ کرتے ہیں لیکن ہمارا رویہ ہونا کیا چاہیے آپ نے مختلف بات کی ہے دیکھیں سب سے بڑا تو ایک جانی نقصان ہوا ہے اس کا تو کوئی مداواہ نہیں ہو سکتا اس کے غم میں ہم پورا پاکستان جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ برابر کا شریک ہے اور بلا شبہ وہ پاکستان کا بیٹا تھا اور حکومت پاکستان کو یہ ٹیسٹ کیس کے طور پر کیس لڑنا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی جتنے بھی واقعات ہوئے ہم نے اس پر مٹی ڈال دی اس کو کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچایا تو ہمیں یہ چاہیے سب سے پہلے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کیس کو کاملز کا منطقی انجام تک منچانا چاہیے اچھا اب پانچ سات چیزیں اس کی بڑی اہم ہیں جس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے میں خود کرائم رپورٹنگ کرتا رہا ہوں ہمیشہ کبھی بھی جس طرح کی سٹوری گھڑی جا رہی ہے کینیا کی پولیس نے گھڑی ہے جی کہ ہمیں اس قسم کی مشکوک گاڑی تھی جس میں ایک بچہ تھا جسے اغواہ کیا گیا تھا دیکھیں سب سے پہلے ایک پولیس کا جو ہوتا ہے لیکن جو اب گیان جاری ہے وہ اس میں ایک سٹولن کار کا قائدیا گیا ہے کہ وہ جی وہاں پر پنگانی پولیس کی طرف سے چوری کی گاڑی کا پیچھا جو بھی ہو گیا جب علی صاحب میں آپ کو پولیس کی جو ہے نا وہ مائنڈ سٹوری آپ کو سانیہ سائیوال والی سٹوری یاد آگی کس طرح سٹوری گھڑی گئی تھی میں آپ کو مائنڈ سٹ بتاتا ہوں کہ پولیس کا جو ہے نا سب سے پہلے ہوتا ہے کہ انہوں نے گاڑی کو روکنا ہے تو سب سے پہلے ٹائر برسٹ کرتے ہیں اچھا اگر ٹائر برسٹ نہ ہو تو پھر ڈرائیور کو ہٹ کرتے ہیں کہ اچھا ڈرائیور رکے گا تو پھر ظاہر ہے گاڑی بھی رک جائے گی تو یہاں اڈٹ ہوا ہے یہاں جو ہے وہ ساتھ والی سیڈ پر فرنٹ سیڈ پر بیٹھے عرشل شریف کو ہٹ کیا گیا ہے تو یہ معاملہ بڑا مشکوک سا ہے اور پھر اگر ایک گولی سیدھی اگر اس کے سر پر لگی ہے اور اس کے علاوہ اس گاڑی کو جو ہے اور بھی زیادہ بڑھ لگی ہیں تو یہ واقعی قابل تشویش بات ہے پھر اس کا اصل معاملہ جو ہے نا ایک اور ہے ایک تو اس کے پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بہت ساری چیزیں ہیں گی کہ کتنی دور سے اس کو لگی ہے وہ جائے وکوا کا جو معاملہ ہے پاکستان کو ایک کمیشن بنانا چاہیے جو جا کے وہاں اس کو وزڈ کرے جائے وکوا کیونکہ شواہد بول رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا کیا ہے گاڑی وزڈ کرنی چاہیے پوسٹ مارٹم ہمارے ڈاکٹر اس میں موجود ہونے چاہیے یہ سارے ہمارے پولیس افیسر ساتھ جائیں وہ سارے واقعہ کو خود از خود جا کے جو ہے انیویسٹگیٹ کرے اچھا تیسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ اتنا سادہ معاملہ مجھے دکھائی نہیں دیتا عرشد شریف کو ٹریپ کر کے وہاں لے جایا گیا ہے اور چونکہ آپ کو پتا اور یہ جان مقبول کو بھی اس سلسلے میں کہا گیا تھا کہ جی وہاں بہت سارے واقعے ہیں آپ جا کے وہاں انویسٹمنٹ کریں بڑا سستا ملک ہے اور یہ ہے اور امن و مان کی صورتیار وہاں کافی بیتر ہے تو یہ نا ان کو بھی ٹریپ کر کے وہاں انویسٹمنٹ کے چکروں میں لے جایا گیا چونکہ وہ دوبائی گورنمنٹ انہیں وہ ڈیپورٹ کرنا چاہ رہی تھی وہاں سے وہ کہیں اور گیا اور پھر وہ وہاں چلے گیا اور وہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ وہ کہیں کوئی جگہ وزڈ بھی کر کے آئے تھے لہذا ان کو انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے نا ٹریپ کیا گیا اور اصل یہ انویسٹگیٹ کرنے والی چیز ہے کہ یہاں وہاں دوبائی سے انہیں کون لوگ لے کے گئے تھے وہاں وہ کس کے ساتھ وزڈ کرنے گئے تھے کن کے پاس گئے تھے کیا وہ معاملہ چل رہا تھا اور اگر انویسٹمنٹ کر رہے تھے تو وہ کن لوگوں کے ساتھ مل کر کر رہے تھے پھر اس کے بعد دیکھیں غیر ملکی مخاص کر کے راہ جو ہے نا وہ پاکستان کے پیچھے چڑھا ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہمارے کرنل کو ٹریپ کر کے وہاں نیپال بلایا گیا اور وہاں سے اسے اغواہ کر کے جو ہے وہ انڈیا لے جایا گیا تھا اسی طریقے سے چونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں افرا تفریح پہلے تو اس جیسے بڑے بندے کو وہاں ٹریپ کر کے لے جا کے مروانہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہمیں مختلف پہلوں میں پہ پاکستان کو آز خود تفتیش کرنی چاہیے اور کینیا کی حکومت کے ساتھ مل کر ہمیں جو ہے نا اس کیس کو منتقی انجام تک پہنچانا چاہیے اور اس کے جو قانونی پہلوں ہیں ان کے لیے میں بھٹی صاحب کی طرف جاؤں گا بھٹی صاحب کیا کہتے ہیں آپ یہ جو اس کو لیگلی کس طرح دیکھا جانا چاہیے ایک بڑا سانے ہے ایک بڑا واقع ہے دیکھیں جی جو لیگلی ہے گورنمنٹ آ پاکستان کو چاہیے اس کے اوپر بڑا بھرپور احتجاج کیا جائے اور اس کے اوپر ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہے ان کی خود یہاں میں میاں صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ ہمیں اپنی کوئی ایسی جو کینیاں کے ساتھ مل کے کام کریں اور یہاں سے بھیجنی چاہیے ہمارے ہمارا جو فورن آفیس ہے اس کو چاہیے کہ اس کو ایک لائٹ کیس نہ لے یہ ہم یہ ایک عرشہ شریف نہیں شہید ہوا وہاں پہ یہ پورے پاکستان کی اوپرا ٹائک ہے یہ پاکستان کا ایک محبے وطن انسان تھا جس کو وہاں پہ نہاک مارا گیا ہے میں میاں حبیب صاحب کی بلکل ورڈ ٹو ورڈن کے ساتھ اگری کروں گا کہ اس انسان کو نہ ہے قتل کیا گیا شہید کیا گیا اس کے بارے پورا انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور ہمارا جو لائٹ اپارٹمنٹ ہے ان کے لائٹ کے مطابق اور پاکستان کے لائٹ کے مطابق بلکل وہاں پہ ان کے ملک کے اندر کینیا کے جا کے ایف آئی آر تو ریسڈ ہوگی بندے بھی پکڑے جائیں گے عرش شریف نہیں آئے گا ایک محبے وطن بندہ نہیں آئے گا میں تو آج ابھی اوریا مقبول جان صاحب کا ذکر کیا ان کو سن رہا تھا تو آج وہ غالب کے ایک شیر کہہ رہے تھے مجھ کو دیارے غیر میں مارا وطن سے دور مجھ کو دیارے غیر میں مارا وطن سے دور رکھ لی میرے خدا نے میرے بیبسی کی لائٹ ایک بیبس انسان لچار انسان محبے وطن انسان کے ساتھ آج یہ ہوا ہے وہ ایک پروگرام کرتے تھے وہ کون تھا ہمیں آج یہ پوچھنا ہے کینیا سے وہ کون تھا ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ آج اس گورنمنٹ سے پوچھے میرے ایک محبے وطن کو میرے ایک محبے وطن صحافی کے ساتھ یا جو ہے ہمیں پوچھ رہے ہیں وہ کون تھا اس ملک کے اندر کینیا کی پولیس نے گولی چلائی ہے سر میں اس کو کانسپریسی تھیوریز پہ میں بلکل نہیں جاؤں گا دیکھیں میں کوئی کانسپریسی تھیوریز پہ نہیں جاؤں گا ہمیں اس چیز کو اختلافی نہیں بنانا ہم سب نے جب یہاں پر بات ہو رہی ہے میاں بیپ سب جو بات کر رہے ہیں جس طرح ایاس نے بات کی اور آپ نے بھی جس طرح بات کی